سٹوڈنٹس آجا ہم جو ڈسکس کریں گے وہ وائٹمین ڈی ڈسکس کریں گے بائیو کیمسٹری کی جو بک ہے اس کا پیئر نمبر ہے سیمٹی فائف وائٹمین ڈی تو وائٹمین ڈی کے اوپر ڈسکسن کرتے ہیں وائٹمین ڈی کے لئے سے سب سے پہلے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونا سے یہ کہ وائٹمین ڈی is a fat soluble vitamins ہمارے پاس جو fat soluble vitamins ہیں وہ 4 ہیں وائٹمین اے وائٹمین کے وائٹمین ڈی وائٹمین اے باقی ہمارے پاس 12 وائٹمیند ہیں وہ water soluble سین لیکن آپ جو رہے کلاسفکشن کرتے ہیں ایک وہاٹمیند ہیں وائٹمین ڈی ہوتی ہیں اور ایک fat soluble وائٹمیند ہوتے ہیں جو ویٹمین ڈی ہے وہ آپ کی فیٹ سولوبل ہے اور آپ کی سکن کے لئے ایسے بھی اگر بات کی جائے تو وہ اس کے تین پرامیٹرز ہوتے ہیں فیٹ سے ہے کاربوریٹ سے ہے اور پروٹین سے ہے فیٹس والی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کی باڈی میں ڈپوزٹیڈ ہوں گی اور یہ دیکھیں یہ بھی فیٹ سولوبل ہے یہ بھی آپ کی باڈی کے اندر کے حقہ ڈپوزٹیڈ ہوگا تو یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ اس ڈیفشن سے مقال سا ہے ریکٹس اور اس کی کمی ہونے جائے گی تو ریکٹس ریکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہٹیوں کا ٹیڑھا فن ٹھیک ہے تو ریکٹس کی ڈیزیز آگین چینڈرن این آسٹیو میلشیا ان ایڈرڈ آسٹیو میلشیا کی جو ڈیزیز ہے وہ فی میل میں ہوتی ہے جب ہم کہے بھی پیسیج آف ٹائم جب ان کا باڈی ویڈ انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ان کا باڈی ویڈ بڑھتا ہے تو آٹومیٹک ان کی جو بانز ہیں وہ سوفٹ ہو جاتی ہیں تو بانز کا سوفٹ ہو جاتی ہے آسٹیو میلشیا آسٹیو میلشیا بانز ملشیا نیزی صورت ان ایڈرڈ اب ویڈمن ڈی کے لحاظ سے اس کے سینی نمیم سے ہیں یعنی کہ اس کے نام ہے جو یہ یوز کہہ جاتا ہے وہ کیلسی فی رولز ہے ایروکسٹی رولز ہے ایڈریکٹ ویٹمین یہ اس کے سینی نمیم سے ہیں ہم اس کے نام سے میں اس کو یوز کر سکتے ہیں سٹریکٹر کے لحاظ سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ادروائز آٹومیٹک اس کو رہنے تھے لیکن سٹریکٹر میں جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے نمبر آف کاربن بڑھتے جائیں گے اتہی وہ چیز کیا ہمیں پانی کے اندر سولیبل کم ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہمارا یہ کنسر نہیں ہے کہ جس آپ کو آئیڈیا ہونا چاہی ہے کہ جیسے جیسے کاربن کی ریشو بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے اتنا ہی وہ جو ہوگا وہ جو سبسٹانس ہوں گا وہ پانی کے اندر کیا ہوگا کم ڈیزور اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کی کیمسٹی کے لئے چاہی ہم مائنر سا ریسکس کریں گے کہ دیز آدھا سٹی رولز سٹی رولز کا مطلب ہوتا ہے جو ریاکشنز کو انحانس کرتے ہیں میرا پرکرسر اور واٹمین ڈی پرکرسر کا مطلب ہے جو چیت پہلے سے مجود ہو جران ابود ڈی بھائیڈ میٹی ہیں نیمی دی ون دی دی سر دی ڈی بھائیڈ دی سر دی تین ایب نیمی کھا ہے میرم دی تین آؤٹ آف دی دو ہیں ایمٹی ایمٹی ایڈی پرپرٹی یعنی کہ دی ون سے دیکھے دی ٹیم تک وارمین ڈی ہے لیکن اس میں سے صرف دو جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ انٹی ریکل پروپٹی نہیں پائی جاتے ہیں انٹی ریکل کا مطلب ہے کہ وہ ہنیوں کے لئے استعمال نہیں ہوتے جس ٹکنا ہی اس کے پاس سورس کے لحاظ سے ہم نے اس کو مندلائنگ کیجئے گا کہ جو سورس ہے وہ کہتا ہے کہ وارمین ڈی is not well distributed in nature زیادہ نہیں پائی جاتا کورڈ and other fish liver کورڈ is a type of fish کورڈ and other fish مچھلی کی ایک قسم ہے جیسے ان کے لئے لیور آئل ہو سکتا ہے بیسٹ سورس اور فیوری سورس آبہ لیور ہوتا ہے فیش اب اس کے لئے جب آپ نے سورس کرنا ہے تو یہ اندرلائن کرنا ہے کہ یہ فیش کے اندر آبہ ہوتا ہے ایکس میں بٹر میں فورٹی فائیڈ ملوک جو ہمارے پاس ڈیپو والا جو دور ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سورس ہے اس میں یہ چیزیں آپ سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے تو سورس کے لئے جیسے آپ اس کے نام کریں گے نہ اگر اس کو ہمارے پاس آ رہا ہے ایکٹیویشن وڈو وڈمن ڈی کے جو وڈمن ڈی ہے اس کو ہم کی سکے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اب اس میں دو پروسس ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں ڈوپلر ڈی تری ہے جو ڈیٹریس انجیکشن جو ہیں مارکیٹ کے اندر آویلی پلے اس میں وڈمن ڈی ہے تو ہم اس انجیکشن کو دو میں ڈال کے فی پیشن کو بلاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ایکٹیویشن فارم کیسے ہے اب اس کا میکنیزم جو ہے وہ آپ کی بک کے سامنے اس کو در بور سے دیکھئے گا ہم اکثر ہے جب سل کو میں نے پڑھایا تھا تو آپ زیر میں رکھئے گا کہ ہم نے مقاعدہ انڈوپلالو ریٹکلم کے اندر بہت ساری ڈسکیشن کی تھی کہ انڈوپلالو ریٹکلم جو ہوتی ہے یہ واحد اورگنیلیز ہے جو ہمارے جگر میں پہ جاتی ہے تو انڈوپلالو ریٹکلم میں ہے یہ ہمارے جگر میں ہے اور یہ کیا کرتی ہے اگر اس میں ہم کہتے ہیں کالسی کالسی فرول آتا ہے تو کیا ہوگا ہے؟ آٹومیٹک اس کی چینجز آتی ہیں یہ کیا مکنیز آئیں گے ٹونٹی فائر ہیڈڈاکسی کالسی فیروزل کے اندر وہ چیز کیا ہوگی وہ چینج ہوگی اور اس کو چینج کرے گا کالسی فرول کے اندر ہ Holy C یہ جو ہے Philadelphia فارم ہوا ہیаша اگرہ باڈیکپلائی کے اندر سائی ایکٹی لائشن nível 5 ایکٹی لائشن línea کے اندر ہی اوقات پاس کرتا ہے اس کے اندر ہکنڈ باڈی کالوکسی لائشن کیا رای طرح کلکسیٹảiوں ریٹکسی لائشن بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان ڈی تھری فارمقلائشن ہیں اندھ کہتا ہے کہ پیرا تھولیٹ ہارمون کے ویسے ہیپرگلائسی میں ہوسکتا ہے ہائپو انیف آسترومی میں ہوسکتا ہے اسٹریجن جی پروگیسٹرون، ایس سارا اس کے فیکٹرز ہیں اس کے ویسے اس کے اندر چینجز آسکتی ہیں پھر بیٹا آدمین دی کے فنکشن جائنا وہ کوئی پانچ کریں گے جیسے میں نے اس میں فائی بھی منشن کیا ہے کہ کوئی پانچ اس کے منشن کریں گے وہ امپورٹنٹ بھی ہیں اس کو درگوز سے دیکھنا بھی ہے کوئی ویڈیو چیز ہے وہ آپ اس میں سے ڈسکس کر سکتے ہیں اب پہلا جو مرحبہ جو فنکشن آرہا ہے وہ یاد رکھیں گا ابزورشن اور کیلشیوم ان گٹ اب مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے پر یہ فیر سولوبر ہیں اور فیر سولوبر کے لئے یہ باڈی کا نبوت آگا جلدی جی پوزیٹڈ بھی ہوگا جمع ہوگا اکٹھا ہوگا اور باڈی میں کہہ کرے گا فیرس کی کانسیلیشن بڑھائے گا تو کہاں پہ اس کی سب سے کانسیلیشن آئے گی انٹرسٹائن میں زیادہ سی بات ہے کہ انٹرسٹائن جو ہے مالی سمال انٹرسٹائن ہے وہاں پہ فیرس کی اکمولیشن ہونے شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ کہتا انکریز آ فرمیشن کیلشیوم بائنڈنگ پروٹینز انٹرسٹائن انٹرسٹائن میں کالشیوم پروٹینز کی کانسیلیشن بڑھائے گی انکریز آ فرمیشن کالشیوم پلاس ایٹی پیس ایٹی پیس پیس انزائن انزائن کیا کرے گا اس کے اندر کالشیوم کی جو کانسیلیشن ہے وہ بڑھا دے گا یہ پہلا اس کا فیکٹرز آگیا یہ پہلا اس کا فنشن آگیا اور آپ زیادہ مرکشن کے سی لفظیر یہ فیرس سولوبر واتمیز ہیں اور یہ کیا کرے گا انٹرسٹائن کے اندر فیرس کی کانسیلیشن کو بڑھا آپ اس میں دیکھا ہی ہے کہ بابا وہی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ فاسفیڈ ایبزورپشن انٹرسٹائن ایبزورپشن اور فاسفیڈ انکریز بڑھ واتمین ڈی کہ انٹرسٹائن کے اندر بغیدر کیا ہوگا فیرس کی ایبزورپشن زیادہ ہوگی سیکنہ مرکت ہے سیرم کالشیوم نیول سیرم کا مطلب ہے بلڈ کے دو پرامیٹرز ہوتے ہیں ریڈ کلڈ کا جو ہمارے پاس بلڈ ہے پلازمہ اور اس میں وائٹ کلڈ کا جو فلیوڈ ہوگا پانی جسم سیرم کہتے ہیں تو اب سیرم کی بات ہو رہی ہے سیرم کی لیولز کے اندر کالشیوم کا لیول مینٹین کرنا وہ واتمین ڈی کرے گا انکریز تا انٹرسٹائن کالشیوم اس کو انکریز کروائے گا وہ بار بار لائن آ رہی ہے انکریز تا موبیلیزیشن اور موبیلیزیشن کا مطلب ہے حرکت اس کی کنسلیشن کو بڑھائے گا فرم دا اورڈ بون جو ہم کہتے ہیں جو بونز ہیں وہ ویک ہو گئی ہیں تو اس کے اندر کالشیوم کا جو لیولہ آسے سے وہ بڑھائے گا انکریزنگ تا ری ایبزورپشن کالشیوم ان فاسفر فرم دا رینل پراؤکسیمل کنورٹل ٹی بیوز رینل پراؤکسیمل کنورٹل ٹی بیوز جو آپ کی ہے جی گوردے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر بقاعدہ کالشیوم کی ایبزورپشن کو بڑھا دے گا اور اسی دیکھے سے جو رینل فیلیر ہیں جو ہم کہتے ہیں جو کنی کے جو پیشنٹ ہیں وہ بقاعدہ کالشیوم کو یوز نہیں کر سکتے ہیں ایٹی پی سے جو ہے وہ انرجی کیریئر ہی ہوتے لیکن یہاں پر بیٹا انزائم آ رہا ہے جو یہ انزائم وہ کیا کرے گا ایٹی پی کو اینی ڈی پی ہے یہ اینی ڈی پی میں کنورٹ کرے گا اور اس کیس میں جو انرجی نکلے گی وہ بقاعدہ کیا ہوئی ہے سیل یوز نیکس ہمارے پاس ہے گروت بونز کے لحاظ سے تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ جی کیلشیوم ڈیپوزیٹڈ ہوگا کیلشیوم ایبزورپ ہوگا تو ہڈیم کیا گروت ہوگی پر مورد ہے انڈوکارڈیل گروت بونز ہوتی ہیں جس ہم کارڈیلوکی کرے گا اس کی گروتھ مشروع ہو جاتی ہے نورمال لیوز ہوتا کیلشیوم اینے فاسفیڈ فیور بونز منرلیزیشن اور جو کیلشیم ہے جو فاسفیڈ ہے یہ ہمارے پر بونز کی وجہ سے ان کے دکھیں جو بونز ہیں وہ بلکل منرل کی فارم میں رہتی ہیں انشور ہوتا کیلشیوم ایسے ڈیپوزیٹڈ انڈا بونز کیا ہوگا خیلشیوم آچابہ وہ فاسفیڈ ہو جاتا ہے پراثر آئیڈ ایکٹیوٹی پراثر آئیڈ ہارمون اس کا سیمولیٹی بہتر ہوتا ہے فارتمن ڈ ڈی 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 کی وجہ سے ہوتا ہے ہائپر کلشیم کیا ہوتا ہے جس میں کلشیم لیول زیادہ ہو جائے اور ہائپو کلشیم کیا ہوتا ہے جس کم دے کلشیم ایکٹیوٹی کم ہی جائے گی اور اس میں ہائپو رچ میں چلے جائے گا پیشنٹ اور ہائپو پیندر کیا ہوگا پراثرائیڈ کی ایکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی اور اس کے اندر کیا ہوگا کانسیلیشن اس کی کم ہو جائے گی اس کا جو فنکشن ہا رہا وہ ٹیتھ کے لئے حال سے آ رہا ہے اگر آپ کو پراثرائیڈ ایکٹیوٹی کی نہیں سمجھ جاتی تو وہ باب میں ڈسکس کر لیے گا جو ٹیتھ کے لئے فنکشن ہے وہ ضرور کی گیا گا ویٹامین ڈی ایس ہیلپ ڈی نائمل ٹیتھ فارمیشن ایک ویٹامین ڈی ایس لیکن مالی فارمیشن آف ٹیتھ اکر اگر اگر ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جو ٹیتھ ہے وہ ٹوٹ جائیں گے بریک ہو جائیں گے گر جائیں گے جیسا جیدہ کیوٹی فارمیشن ہو سکتے ہیں ہائپو پلاسٹک ٹیتھ ہو سکتے ہیں ڈیفرکٹیو انیمل جو ٹیتھ کی اوپر جو لیئرز ہوتی ہیں جس میں میں کہتے ہیں شائننگ ہوتی ہیں وہ جو لیئرز ہے انیمل ہے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ڈینٹائن فارمیشن اور جو ٹیتھ ہے وہ خراب ہو جائے گی سکتے ہیں موسیقی